کہ رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا سوال کرے ہیں ربائی مکمل کرنے اگر نہ کر سکے تو پھر شاعر کا نام بتا دیجئے گا بلغ الولا بکمالی جی مکمل کیجئے کشف دجاب جمالی حسنت جمیع خسالی سلو علیہ و آلہی زبردست کیا کہنا ہے دس نمبر سے ہو گیا ہے اضافہ اسی سے بڑھتا تو دوسرا سوال کر لیں اچھا بتا ہی اس کے شاعر کا نام بتا ہے شاعر کس کا کلام ہے مشہور زمانہ بلغ الولا بکمال جناب اللہ مہ اکبر شیخ سادی دس نمبر آپ کے ہو گئے مائنس یہ ہے شیخ سادی کا کلام اوکے جناب اس سے پہلے کی ذوہب بھائی سوال کریں میرا آپ سے سوال آئی ایم ایف مخفف ہے جی انٹرنیشنل مونیٹرنگ فنڈ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کا جواب ٹھیک مانا لیں ٹھیک ہے آپ کا جواب زبردست کیا کہنا ہے جی ذوہب اچرابی ساتھ سوال کیجئے گا مشہور زمانہ کلام ہے سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و آلہ ہمارا نبی شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے علامہ اقبال یا احمد رضا خان صاحب بریلی جنا احمد رضا خان صاحب بریلی کیا کہنا ہے ٹھیک جواب ہے بی بہت تیزی سے آگے نکلتے ہوئے پینلسٹ میں ایک ہی خاتون ہے اور وہ خاتون بہت آگے جا رہی ہیں جناب ابھی ہمارے سامنے پاکستان کے دو مشہور معروف ڈاکٹرز موجود تھے تو درہ ایک اسمطال سے مطالق سوال کر لیتے ہیں ایک ادارہ ہے پیمس پی آئی ایم ایس پیمس کن الفاظ کا مخفف ہے پیمس یعنی پیمس یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف صرف ایم ایس ریہ کوئی بتا دے پیمس پاکستان انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ منیجمنٹ نہیں بھئی بزر بجائیں یا پلس چن ہوگا یا مائنس ہوگا چلی جی آپشنز دے رہا ہوں پیمس یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پیمس یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ سائنس جی کس نے بجائیا سین ہے جی میڈیکل سائنس میڈیکل سائنس بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب شکر ہے آپ نے دیر سے بجائیا پرناب کے دس نمبر اور مائنس ہو جاتے چلیں جناب کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ شائری کا شائری کا عالمی دن کس تاریخ کو منائے جاتا ہے ایک دن ہے ویسے ہر آدمی شائر مناؤ ہے لیکن شائری کا عالمی دن کس تاریخ کو منائے جاتا ہے میں آپ کو آپشن دیتا ہوں ایک کس مارچ یا چودہ فروری کس نے مجھے یہاں آپ لوگ کی رائے کہ بین ہے چلیں ایک کس مارچ ایک کس مارچ کو منائے جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے جواب کیا بات ہے بھئی اسپتال ہے ایک بہت اسپتال کی سوال ہوگی چھوڑیں تعداد بتانی ہے تعداد آپشن میں پہلے سے دے رہا ہوں آپ نے جواب بتانا ہے ٹھیک ہے جنا آپشن ہیں سات یا سات سو انسانی آنکھ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں انسانی آنکھ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں سیون یا سیون ہنڈڈ اگر ایک بتانا چاہے جی سیون سیون بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب ایک بیماری ہے ایڈ آپ سب جانتے ہیں اے آئی ڈی ایڈس 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 سٹانڈس فور جی آٹو ایمیون دیفیشنسی سنڈروم ایک وائیڈ ایمیون دیفیشنسی سنڈروم ٹھیک مانتے ہیں آپ کا جواب کیا کہنا ہے آپ کے بھئی زوردست محسن بھائی سوال کیجئے آگر برانہ مانے تو قرآن پاک میں کل صورتیں ایک سو چودہ ہے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ جی بی ایک سو چودہ مرتبہ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے زوردست بھائی کیا کہنے کرونا وائرس کی اس بواہ کے دوران ہم نے ایک اور وائرس کا بھی نام سنا کہا گیا اس کو ہونٹا وائرس یا ہینٹا وائرس یہ کس چیز سے پھیلتا ہے جی چوہے کے کارٹنے چوہوں سے پھیلتا ہے کرونا کے نام سے کون واقف نہیں کرونا نام ہی کافی ہے کرونا میٹر یہ کس چیز کو ناپنے کا آلہ ہے کرونا میٹر کس چیز کو ناپنے کا آلہ ہے آپشنز دیتا ہوں کرونا میٹر وقت کو ناپنے کا آلہ ہے یا کرونا میٹر کرونا کو ناپنے کا آلہ ہے جی کرونا حکومات بلکل خلص ہے حمدل اللہ مائنس 10 کر لیجے جلال تازیت کر لیا ہے آپ لوگ نے گھروں پہ گلنے کرونا میٹر جو ہے وہ وقت کو ناپ نکالا ہے اور مجھے آپ سے امید تھی اسے میں آپ کی طرف دیکھا بھی آپ نے مذہب بجایا اچھا جناب کرونا سے قبل ایک بابا یا ایک وائرس تھی جس کا نام تھا سارس سارس ایس اے آر ایس سارس کس چیز کا مخفف تھا ایس اے آر ایس سارس یعنی options دیتا ہوں severe acute respiratory syndrome یا serious acute respiratory syndrome اگر کوئی chance دیلا چاہے تو ہمارے پاس 5 second ہے 5 4 3 تو کل لگا لو کسے ہیں آپ نے مجھے severe والا option اور یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا بات ہے جی زوردست اوکے تین چار منٹ ہمارے پاس ہیں صرف تین منٹ ہیں پہلے سیگمنٹ کے اور افواج پاکستان کے سربراہ کا نام جی کمر باجوا جنرل کمر جاوید باجوا بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب باجی تو بازی لے گئی ہے مرحبا شربت گل بہار کی جو بائیک ہے وہ اس وقت بہت قریب ہمارے participant بھی گئے لیکن ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں اس نے کچھ حتم نہیں کہا جا سکتا پاکستان کے موجودہ ائر چیف کا نام کیا ہے پاکستان کے موجودہ ائر چیف ابھی اپنے افواج پاکستان کا بتایا سربراہ کا ائر چیف کا نام کیا ہے میں options دیتا ہوں ائر چیف مارشل سوہیل امان ائر چیف مارشل مجاہد انمر خان یہ لفظ چانس نے ہاں مجاہد انمر خان اور بالکل ٹھیک ہو گیا ہے آپ کا جواب کیا کہنا ہے بھئی ایسی بات تھوڑی ہے زبردست اچھا جناب اوکے اگر آپ سے کوئی ہائیڈروجن مونو اکسائیڈ مانگے تو آپ اسے کیا دیں گے ہائیڈروجن مونو اکسائیڈ کیا ہوتا ہے پانی دیں گے ہائیڈروجن مونو اکسائیڈ یعنی کہ پانی کیا بات ہے بھائی پانی کا فورمولا بتا دو بھی اگین جی ایج ٹو او بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ کیوں آئے مقابلہ میں میں ون آن ون کر لیتا ہوں ہے بھئی اچھا نہیں کوئی بات ہے ابھی تو مقابلہ چل لیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کا نا شاہ محمود قریشی بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب پاکستان کے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے نمبر ہو گئے زیرو خسارہ ختم ہو گیا صحیح ہے بھئی ہاں اوکے حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تو میں نکال کے دیکھوں تو سب خسارہ ہے پاکستان کے وزیر داخلہ کا نام پاکستان کے وزیر داخلہ کا نام آپشنز دیتا ہوں اجازت شاہ زلفی بخاری اجازت شاہ پہلے بھزر بھی آتے ہیں پھر اجازت شاہ اجازت شاہ بلکل ٹھیک ہے پلس ٹین ہو گئے ہیں ٹیمے کے سوال تو یہ سہری میں بھی پوچھا تھا لیکن دوبارہ پوچھ رہا ہوں کسی وجہ سے پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کا نام چیف جسٹس پاکستان کون ہے اسد عمر اسد عمر اس پر آپ کے ایک ساتھ ایک سو بیس مائنس میں جانے چاہیے پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کا نام اسد عمر شان رمضان دوزار پیز کے پہلے ہی سیگمنٹ میں یہ بریکنگ نیوز آ گئی ہے اسد عمر تو بھائی کیا ہو گیا پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کا نام ہے جسٹس گلزار احمد جسٹس گلزار احمد ہے اسد بھائی آپ تو نہیں چیف جسٹس پاکستان ٹھیک ہے جی وہ ہی نے عدالت کر دیا آپ تو تو یار جسٹس گلزار احمد صاحب سے پہلے پاکستان کے چیف جسٹس کون تھے شاہمد قریشی ہیں کیا ہوں کون ۖ ذُو لفیوغار ری نام کا نام تھا ہوں جا یہ تو میں بھی کنفر کر سکتا ہوں اہا��ا تو بسر جے با بجائے آپ کی ذہن میں کیا تھا ۃ انا ہوں کی ذہن میں نہیں آنا ہوں وہ چلے گا یوک میں آبی ۚ چلے گیا ہوں ہم مجمالا ہوں ہاں ہوں وہ فند جامع کر رہے تھا وہ فند جامع کر رہے تھا اس کے بعد کوئی آپ سب اداد ہور ان کے نام کیلا ہے اそان نہیں ہے پانچ سیکنڈ آپ کو دیتے ہیں نیسار صاحب چودرنسار نہیں چودرنسار چودرنسار نہیں عبدالنسار یا ساقب نسار یا جمالfeeding عبدالناصر ساقب کر کے کچھ ہے ساقب کر کے کچھ ہے ساقب کر کے کچھ ہے نو 씨가 نظر ہے نعنیم ہاں ساقب نسار بھائی نے بولا ہے نسار اور ساقب کر کے بھی کچھ ہے تو جواب صحیح مان لیں کی صحیح مان لیں صحیح مان لیں تاریہ بیادنے و بی با ایمانی کے دس ہزار روپے آپ دونوں کے درمیان لڑنا ہے اس وقت ایسا لگ رہا ہے مجھے تو پاکستان کے جو موجودہ چیف جسرس ہیں یعنی کہ گلدار احمد صاحب کس شہر سے تعلق ہے ان کا پاکستان کے کراچی سے ہیں کہ پشاور سے ہیں پانچ سیکنڈ مگر کوئی چاہے تو بتا دے کس نے بجایا کس نے بجایا پشاور ملکل غلط آپ کا جواب کراچی سے ہیں ٹھیک ہے جناب معیشت کی ایک ٹرم ہوتی اس کو کہتے ہیں جی ڈی پی جی ڈی پی جی ڈی پی یعنی ہم جی ڈی پی یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا جی ڈی پی یعنی گروس ڈیولپمنٹ پروڈکٹ جی آپشن ون گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا گروس ڈ پی سیکنڈ ৈ�ی د jorn ڈومیسٹک پروڈکٹ نوبر — ڈومیسٹک پروڈکٹ نوبر — �میسٹک پروڈکٹ یا گروس ڈیولپمنٹ د waun باپنین آچھا آپشن秒 باپر ٹھیک دوسرای apparent گروس ڈیولپمنٹ آپ کونسا کہہ ہو ہو گروس ڈیولپمنٹ دوسرا vy ضج pops ضجت پر آخری سوال کر لیتے ہیں جاتے جاتے آخری سوال پانی کا فورمولا تو آپ نے بتایا ہے قدرتی گیس نیچرل گیس کا فورمولا کیا ہے جی سی ایچ پور بادی چھا گئے یہ تعلیہ ویانے زبردست واہ 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 کمال ہو گیا مقابلہ ناظرین بہت ہی ٹف ہے لیکن دس ہزار روپے کے لیے بائیک پہ مجھے سوق بادی سوار ہوتی نظر آ رہی ہیں پہلے لانکھتے تھام